اسلام علیکم دوستو کیا حل چارہ دوستو بات کریں گے کل سلطان حیثم بن تارک جو ہیں انہوں نے سپریم کمیٹی کی میٹنگ میں جو ہے وہ شامل ہوئے تھے اور انہوں نے ان تمام اقتعامات کا جائزہ لیا جو کہ سپیشلی کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے جو ہیں وہ کیے گئے تو ان کا میسیج جو ہے وہ بھی یہی تھا کہ ہم اپنے سیٹیزنز جو ہیں ایون وہ اکسپیٹس ہیں یا لوکل ہیں ان سب کی جو ہے سیفٹی ان سب کی افاظت جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے اور جتنے بھی اور اچھے اقدامات کیا کر سکتے ہیں وہ کیا جائیں گے یعنی ان کا کہنا تھا کہ جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں ان کو انہوں نے اپریشیٹ کیا اور وہ انہوں نے کہا کہ ان کو مزید ہم جتنا بھی اچھا کر سکتے ہیں وہ کریں گے سو انشاءاللہ خیر we thankful and we appreciate every single of them جتنے بھی لوگ کرونا کے حوالے سے authorities گورنمنٹ کے ادارے اور خود سلطان حیثیم بین تارک نے جیسے کہا کہ وہ مزید جو ہیں ان کو بہتر بنائیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ سیٹیزن جو ہیں ان کو محفوظ رکھیں سو انشاءاللہ خیر ہماری دعا ہے کہ وہ اسی طرح ہماری جو ہے حفاظت کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں سو ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا گئے ہیں جو کسی بھی قسم کے اقدامات جنہوں نے کیے اور ہمیں جو ہے ہماری سیفٹی کو جو ہے ممکن بنایا لیکن بیماری چونکہ بڑھ رہی ہے اس کے لیے کچھ نئے اقدامات بھی کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں جیسے کہ لابارٹریز کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا ان کے سٹینڈرز کو بڑھایا جائے گا اور باقی سینٹرز جو ہیں ان کو بھی بہتر بنایا جائے گا لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام جو ہے پپلک جو ہے اس کو بھی تھوڑا سیریس ہونا چاہیے ابھی تک ایون کے سے پہلے منسٹری آف ہیلت کے منسٹر جو ہیں وہ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عوام جو ہے وہ سیریس نہیں ہیں اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہتھیات نہیں کرتے ہم لوگ اسی وجہ سے جو ہے وہ کیسے کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے سو پلیز پلیز انڈرسٹینڈ دی سیچویشن اس چیز کو سمجھیں وہ ماری کو سمجھیں شاید ہم اس وقت تک ایکچولی نہیں سمجھتے جب تک وہ پنجابیش کہہ دینا نا کہ راہ پیا جانے یا واہ پیا جانے نا تو ہم اس رسے سے گزر رہے ہیں شاید اس لیے سمجھ نہیں رہے نا ہمارا اس سے واستہ پڑا ہے شاید اس لیے ہم جو ہے اس کو سیریس نہیں لے رہے یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ شاید ہم لوگوں نے کسی اپنے کو اس بیماری میں مبتلا نہیں دیکھا یا اس کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا یا ہمارا کسی ایسی بندے کو ہم نہیں مل پائے یا دیکھ پائے جس کو یہ بیماری ہو تو پلیز سمجھئے ان لوگوں کے دکھ درد کو سمجھئے جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کے پیاروں کو سمجھئے جو لوگوں کو اپنے فیملیز کو اپنے دوستوں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو خدا رہا تھوڑا سوچئے عمل کیجئے تھوڑی سی احتیاط جو ہے ہمیں بہت بڑی مشکل سے بہت بڑے حسان ہے سے جو بچا سکتی ہے تو اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ خیال چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا جزاکاللہ اللہ حافظ